اسلام علیکم آپ جو چیز ہم بنانے چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بادام آپ کو نظر آ رہے ہیں سونف نظر آ رہے ہیں اور یہ لسن ہے پسا ہوا اور اس کے علاوہ اس میں دو تین چیزیں جو ہمارے خوشک مسالے ہیں نمک کھلتی اور لال میرچیں ڈلیں گی یہ جش ایسی ہے کہ یہ سوائے پنجابی بھرانوں کے اس کے علاوہ اور کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن یہ اس کے بہت سب کو بتا رہی ہوں کہ سب اس سے فائدہ لیں یہ دیکھئے جو چیزیں آپ کو دکھائیں یہ بادام سونف اور لسن ان کو میں نے اپنے گرینڈر میں ڈال کے اتنا موٹا موٹا کر کے پیس لیا ہے اور اس پین میں میں نے گھی ڈالا ہے اس میں اوئل نہیں ڈالتے اس میں گھی ڈالتے ہیں اگر تو اصلی گھی کانا پسند کریں تو وہ تو بہت زیادہ اچھا ہے دیکھئے چولہ جلا دیا ہے میں نے اب اس کو ہم تھوڑا سب کھونیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے کیونکہ اس میں لسن بھی ہے اور بادام ہے سونف ہے اور گی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سب کھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اور یہ زیادہ تر صرف پنجابی اس کو سمجھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو یہ نہیں پتا وہ اس کو سونف اور بادام کا کی یخنی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پنجابی زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس کو مٹن کے سال درہن کے ساتھ بھی تشبیح دی جاتی ہے تو بہت بینیفیٹس ہیں اس کے میں بھی ساتھ ساتھ بناوں گی ساتھ ساتھ اس کے بینیفیٹس بھی آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو فلو ہو رہا ہے آپ کو چسٹ انفیکشن ہے آپ کو بوڈی پین ہے تو یہ ریمیڈی ہے ایک ٹائپ کی سالن بھی ہے ایک ریمیڈی بھی ہے جو آپ کو صحت آپ کی ٹھیک رکھے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلو ہے اور فلو میں کھانا کھانے کا اتنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نہ کوئی دال کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نہ کوئی سبزی کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور بیف مٹن بھی نہیں پسند آرہے ہوتے تو یہ بہت اچھی یخنی ہے جو آپ کے دل کو بھی ٹھیک رکھے گی جو آپ کا چسٹ انفیکشن ہے اس میں بھی فلو میں بھی بہت فائدہ مند ہے دیکھئے یہ مسالہ اس کا بھون چکا ہے اب اس میں ہلکا سا یہ پانی ڈال رہی ہوں میں بہت مزے کے سونک بھی خوشکو آ رہی ہے اب اس میں یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا مرچیں بلکل کم سی ڈالنی ہے اور ہلدی ہے اور نمک ہے بہت کم سے مسالے ہوتے ہیں اس میں یہ ایک ٹائپ کا ڈائٹ سالن ہے مزے دار بھی ہوگا اور ڈائٹ بھی ہوگا یہ ڈالا ساتھ اس کو آپ تھوڑا سا یہ بھوننے کے لیے ساتھ ساتھ بھون رہا ہے مسالہ بھی اور یہ آپ ضرور اس کو ٹائپ کیجئے گا میرے چینل پہ آپ کو جتنی بھی چیزیں ملیں گی ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ میرے چینل کا جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو کچھ بنا رہے ہوتے ہیں جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ بلکل چھیک ہوتا ہے آپ بھی پلیز اس پہ عمل کریں بہت سی میڈیسن کھانے سے زیادہ بہتر ہے ہوم ریمیڈی یوز کی جائے یہ دیکھئے اس کو بہت لمبا ٹائم نہیں لگے گا بننے میں بہت ایزی کوک جلدی بن جانے والا سالن اور اگر آپ کا کوئی چیز نہیں کھانے کا دل تو یہ کھانے کا دل چاہے گا آپ کو آپ پرائے کریں ویڈر چینج ہوتا ہے تو فلو ہونے شروع ہو جاتا ہے گلہ خراب ہونے جاتا ہے چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے کہ آج کیا پکایا جائے تو یہ میرا ایک ریمیڈی ہے اس کو پلیز چیک کیجئے گا بہت اچھا لگے گا یہ دیکھئے ہماری یخنی سونف اور بادام کی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو باؤل میں نکالیں گے اس میں پچھ وہ زیادہ نہیں ہے کچھ نظر نہیں آئے گا یہ ٹوٹلی اس کو آپ سوپ کہہ لیں آپ اس کو یفنی کہہ لیں آپ کی صحت کے لیے بہت مفید یہ لیجئے یہ ہم نے اس میں سپون لگایا اب آپ اس کو ٹرائے کیجئے بہت مزید آج موسیقا موسیقی